اس کی زمین پہ آہستہ چلتے تصویح کرتے سجدے کرتے محمان کے بندے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سلسلہ عباد الرحمن رحمان کے بندے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس سلسلے میں انشاءاللہ آج بھی ہم اللہ کے پیارے بندوں کے اصحاب کے حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے پچھلے سلسلے میں ہم نے ایک صفت سنی تھی کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں یعنی غرور و تکبر نہیں کرتے آجزی اختیار کرتے ہیں اس سے متصل یعنی اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا خَوْتَوَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یعنی رحمان کے بندوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام یعنی ان کو سلام کہ کے وہ گزر جاتے ہیں یا ان سے باتچی ترک کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں یعنی جاہلوں سے علشتے نہیں ہیں ان سے جھگڑتے نہیں ہیں ان سے بحث و مبحثہ کرنے سے وہ گریز کرتے ہیں یہاں جو بنیادی اعتبار سے بات بیان کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے رحمان کے جو بندے ہیں ان کے اندر حلم اور درگزر کا مادہ ہوتا ہے وہ افوہ درگزر سے کام لیتے ہیں اور معاف کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ان کے اندر کامل درجے کا موجود ہوتا ہے تو افوہ درگزر کا معنی علماء نے بیان کیا ہے کہ کسی کو اس کی غلطی کے اوپر معاف کر دینا اور جب غصہ غضب ہو تو اس وقت اتمنان سے رہنا اور اپنے غصے کے اوپر قابو پانا اس کو عربی زبان میں حلم یعنی برد باری کہا جاتا ہے کہ شدت کا غصہ اعوہ ہے ایسے معاملات سامنے ہیں کہ جس کی بنیاد پر بندے کو غصہ آتا ہے لیکن وہ اپنے غصے کے اوپر قابو پار لیتا ہے اس وقت برد باری سے کام لیتا ہے یہ خوبی اللہ تبارک و تعالی کو بڑی پسند ہے اور عربی زبان میں اس کو حلم کہا جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقام کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اور کئی مقامات پر وہ لوگ جو درگزر سے کام لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتے یعنی کسی نے ان کے ساتھ برائی کیے ہیں تو ایسا نہیں کرتے کہ ان کا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہو یا غلط کام کا بدلہ غلط رویہ کا بدلہ وہ غلط رویہ سے دیں ایسا نہیں کرتے بلکہ وہ برائی کو اچھائی کے ذریعے سے ٹال دیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت پشلی کتابوں کے اندر بیان کی گئی وہ بھی یہی تھی کہ یدفع السیئتہ بالحسنہ کہ وہ برائی کو اچھائی کے ساتھ تال دیتے ہیں اچھائی کے ساتھ اس کا بدلہ دیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی ویسے تو بہت ساری آیتیں اس حوالے سے موجود ہیں میں دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور یہ بڑی مشہور ان میں سے ایک آیت ہے جس کے زمن میں علماء نے کئی واقعات بہان کی ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جللہ شانوہ نے یہ ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِ مِرْغَبِّكُمْ وَجَنَّتِينَ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ یعنی اپنے رب کی مغفرت کی طرف اس کی بخشش کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی وسعت جس کا عرض جس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں کے اور زمینوں کے برابر ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے اس جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے فرمایا اُعِدَّت لِلْمُتَّقِينَ یہ جنت متقین کے لیے پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے اب وہ پرہیزگار ہیں کون اللہ تبارک وطالعہ نے اس سے متصل اس کے ساتھ والی آیت میں ان پرہیزگاروں کے اوصاف بیان کیا چنانچہ فرمایا اَلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْضَّرَّائِ وَالْكَاغِمِينَ الْغَيْغَى وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یعنی یہ پرہیزگار ان کے اوصاف یہ ہیں ان کی صفتیں یہ ہیں کہ یہ تنگی ہو آسانی ہو ہر موقع پر اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں وَالْكَاغِمِينَ الْغَيْغَى اور یہ لوگ غصہ پینے والے ہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تبارک وطالعہ بھلائی کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو اس آیت میں جن متقین کی اللہ تبارک وطالعہ نے تعریف بیان کی جن کے لئے جنت تیار کی گئی ہے ان کے اوصاف میں سے یہ بیان کیا کہ جب ان کو غصہ آتا ہے کوئی ایسا کام کرتا ہے ان کے سامنے کہ جس کی وجہ سے یہ غصے کے اندر آ جائیں تو اس غصے کو یہ پی لیتے ہیں غصہ آیا جو کام کیا گیا سامنے وہ تھا ایسا کہ جو غصہ دلانے والا تھا لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس غصے کو پی لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا وصف یہ ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جب یہ ایسا کام کرتے ہیں تو یہ احسان کرنے والے یعنی نیکی اور بھلائی کرنے والے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے اس آیت کے تحت ایک مشہور واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے آپ علیہ السلام کے نوا سے یعنی سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو روح البیان کے اندر بیان کیا گیا کہ آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے آپ کا غلام آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیز لے کر آیا اور آپ کے پاس مہمان بھی بیٹھے ہوئے تھے تو گرم گرم شوربہ وہ پیالے میں لے کر آیا تو اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ گر گیا جس کی وجہ سے شوربے کی چھینٹے آپ رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر بھی آئیں جسم پر بھی آئیں اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جلال آ جاتا اور غلام بھی پریشان ہو گیا وہ غبرا گیا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا لیکن اس نے فوری طور پر سورہ آل عمران کی یہی آیت تلاوت کی کہ کہ وہ غصہ پینے والے ہیں تو حضرت سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے غصہ پی لیا اس کے بعد غلام نے یہ آیت کا حصہ پڑا وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا تو اس نے پڑا جو نکی کرنے والے ہیں بھلائی کرنے والے ہیں اللہ تبارک وطالہ ان کو پسند فرماتا ہے ان کو محبوب رکھتا ہے تو سیدنا امام حسن مشتبہ جو ویسے ہی محبوب خدا ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے آزاد کیا یعنی تجھ پر احسان کیا تیرے ساتھ بھلائی اور نیکی کی تو یہ اس آیت پر عمل کیا تاکہ اللہ تبارک وطالہ کی اور محبت اب حاصل کر سکیں تو ان کا افوہ درگزر تھا ان کے اندر جو حلم کا مادہ تھا وہ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے اسی طرح ان کے والد گرامی اپنے غلام کو آواز دی اس غلام نے کوئی جواب نہ دیا پھر آواز دی پھر آواز دی پھر کوئی جواب نہ دیا اب اندر گئے گھر کے اندر کمرے میں گئے جہاں غلام تھا دیکھا کہ وہ آرام سے لیٹا ہوا ہے تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تُو نے میری آواز کو نہیں سنا اس نے کہا میں نے آپ کی آواز کو سنا تو بھلا کیوں جواب نہیں دیا تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کی طرف سے کسی طرح کی سزا کا کوئی خوف نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر سور حامیم السجدہ میں ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فا اذن لذی بینکا و بینہو عداوتن كأنهو ولی جن حمیم وما يلقاها اللہ الذین صبرو وما يلقاها اللہ ذو حو عظیم یعنی اے سننے والے برائی کو بھلائی سے تال جب ہی وہ کی تجمے اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرہ دوست اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو سبر کرنے والوں کو اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ برائی کو بھلائی کے ذریعے تالو دور کر دو اس کو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھلائی کے ذریعے دو پھر اس کی فضیلت بیان کی اس کا نتیجہ اور ریزلٹ بیان کیا کہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ شخص جس کے اور آپ کے درمیان سخت دشمنی ہے عداوت ہے آپ کے اس اچھے روئی کی وجہ سے برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے دونوں کے درمیان گہری دوستی ہو جائے گی لیکن فرمایا کہ یہ ہر ایک کو صفت حاصل نہیں ہوتی یہ انہی لوگوں کو صفت حاصل ہوتی ہے کہ جو سبر کرنے والے ہوتے ہیں یہ انہی لوگوں کو صفت حاصل ہوتی ہے کہ جن کا نصیب بڑا ہوتا ہے یہ عام صفت نہیں ہے کہ جو ہر ایک کو حاصل ہو جائے اس لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خوش نصیبوں میں سے بنے بڑے نصیب والا بنے اور جب کوئی برائی کرے تو اس کا بھلائی کے ساتھ بدلہ دے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے خالہ کے بیٹھے تھے حضرت مستح رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابی ہیں مہاجر بھی ہیں یہ بڑے غریب تھے تو ان سے حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ کا جب تحمت لگانے کا واقعہ پیش آیا تو یہ بھی ان لوگوں کی معاونت کے اندر شامیل ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے کیونکہ یہ غریب تھے مہاجر تھے ان کو بہت زیادہ دیا کرتے تھے صلح رحمی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے لیکن معاملہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شہزادی کا آیا اور تحمت لگی واقعہ اف کے پیش آیا اور اس میں یہ بھی شامل ہوئے تو انہوں نے قسم کھاری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہ اب مستح کے ساتھ آپ کوئی سلوک نہیں کریں گے یعنی جو ان کو دیا کرتے تھے وہ دینا چھوڑ دیں گے اللہ تبارک وطرہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِئُ لِلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّاعَتِ أَنْ يُؤْتُوْءُ لِلْقُرْبَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو وَالْيَسْفَحُو عَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ یعنی اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیرت والے اور گنجائش والے ہیں انمال والے ہیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی رہا میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی یعنی یہ قسم نہ کھائیں کہ ان کو نہیں دیں گے اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے یعنی آپ نے جو قسم کھائے تھی اس پر آپ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اس طرح کی قسم نہیں کھائیں کہ اللہ نے فضل دیا ہے وسعد دی ہے تو ایسے لوگوں پر خرش کرنے سے رک جائیں ایسا نہ ہو کیا آپ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے آپ کو معاف فرما دے تو سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک میری عارضو ہے کہ اللہ عزوجل میری مغفرت فرمائے اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمائے کہ جو میں مستحہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقف نہ کروں گا اور جو پہلے ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے دوبارہ آپ نے دینا شروع کر دیا تو اب دیکھیں کہ کتنی تکلیف پہنچی حضرت کے سیدنا مستح رضی اللہ عنہ کی طرف سے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کو اگرچہ کہ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ کسی بھی وجہ سے وہ معاملہ پیش آیا لیکن سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کا آپ کمال دیکھیں اور ان کا ظرف دیکھیں ان کا حلم دیکھیں کہ انہوں نے ان کو معاف کیا اور پہلے کی طرح ان پر اپنا وظیفہ جاری کر دیا یہاں یہ مسئلہ ذہن نشین رہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بات پر قسم کھا لیتا ہے کہ جس کا کرنا اچھا ہے نیکی کا وہ کام ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ کر وہ نیکی کا کام کر لے کسی نے قسم کھا لی کہ اپنے والدین سے گفتگو نہیں کرے گا تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ اس قسم کو توڑے اس کا کفارہ دے یعنی پہلے والدین سے گفتگو شروع کرے اور قسم ٹوڑ جائے تو اس کے بعد اس کا کفارہ ادا کرے یعنی ایسی قسم اول تو کھانے ہی نہیں چاہیے اور بالفرض کسی نے ایسی قسم کھائی تو اس قسم کا پورا کرنا اس کے لیے درست نہیں ہوتا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر صورت الشورہ میں ارشاد فرماتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَتِن سَيِّئَتُمْ مِثْلُهَ اور جو معاف کر دے اور سوارے تو اس کا عجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ پر ہے یعنی اس بات کی اجازت دی گئی کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو جس کے ساتھ برائی کی گئی ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اتنی ہی برائی اس کے ساتھ کر سکتا ہے یہ برائی نہیں یہ بدلہ ہے وہ اس سے اتنا بدلہ لے سکتا ہے لیکن فرمایا کہ یہ بدلہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اختیار حاصل ہے فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ جو معاف کرے اور کام کو سوارے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اگرچہ برائی ہوئی ہے لیکن اگر معاف کر سکتا ہے بندہ تو اسے معاف کرے کہ اس کا عجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتا فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوارے سے طریقے کار ملاحظہ فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اپنے اقوال کے ذریعے اس خوبی کو حاصل کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فعل تھا آپ کا جو طریقے کار تھا وہ بھی ایسے ہی آلہ تھا چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے نجران کے علاقے کی بنی ہوئی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کناریں موٹے اور خردرے تھے اچھانک ایک بدوی یعنی عرب کا دیہاتی عرب شریف کے دیہاتی شخص یہ سامنے آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چادر کو پکڑ کر اتنے زور سے اس نے جھٹکے سے کھینچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن پر اس چادر کی کناری سے خراش آ گئی یعنی زخم لگیا اس سے اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اللہ عز وآلہ وسلم کا جنبال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکوم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے اب حضور علیہ وآلہ وسلم سے وہ مال طریقے سے بھی مانگ سکتے تھے بول سکتے تھے لیکن ان کا انداز اس طرح کا تھا کہ چادر کھیچ رہے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن پر نشان پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر قادر ہیں آپ کے ساتھ صحابہ ہیں آپ چاہتے تو اس سے بدلہ لے لیتے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقے کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا تو آپ اس کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کو مسکرا کر دیکھا پھر اس کے لیے حکم فرمایا کہ اس کو مال عطا کیا جائے یہ ہمارے آقا علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق کے طریقے کار ہے کہ جو برائی کرتا حضور علیہ وآلہ وسلم اس کو اچھائی کے ساتھ بدلہ دیا کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ یہی لوگ جن کا انداز یہ تھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے والے بن گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند قولی حدیثیں سمات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے فعل کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے اس بات کی ہمیں ترغیب دلائی کہ ہم حلم کو اختیار کریں بردباری کو اختیار کریں اسی طرح اقوال کے ذریعے بھی فرمائی چنانچہ جام ترمیزی کی حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤ کہ کون سے لوگ جہنم پر حرام ہیں یا ارشاد فرمایا کن لوگوں پر جہنم حرام ہے ہم نے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر آسانی پیدا کرنے والے نرم اور خوش گفتار شخص پر جہنم حرام ہے جو آسانی پیدا کرے نرم ہو یعنی برد باری اختیار کرتا ہو حلم والا ہو اور ساتھی ساتھ اچھی گفتگو کرنے والا ہو تو ایسے افراد کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا گیا ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتہائی قابل غور یہ فرمان ہے فرماتے ہیں کہ بے شک انسان برد باری کی وجہ سے عبادت گزار درجہ پا لیتا ہے اور کبھی وہ ظالم لکھا جاتا ہے حالانکہ صرف اپنے اہل خانہ پر ہی قدرت رکھتا ہے یعنی پہلی فضیلت بیان کی کہ بندہ برد باری کرتا ہے بندہ حلم اختیار کرتا ہے معاف کرنا اختیار کرتا ہے تو اس کی وجہ سے راتوں کو عبادت کرنے والے دین کو روزہ رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو قدرت جو حاصل ہے یہ جو قادر ہے صرف اور صرف اپنے اہل خانہ کے اوپر قادر ہے لیکن اس کے باوجود ظالم لکھا جاتا ہے یعنی ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں کرتا اپنے گھر والوں کے ساتھ تو نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ وہ ظالم قرار پاتا ہے اور ظلم کے حوالے سے حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرہ ہے اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظلم وہ چیز ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ایمان ضائع ہوتا ہے اس لئے ظلم سے بچنا ضروری ہے چاہے وہ اپنے گھر والوں پر ہی ظلم کیوں نہ ہو ان کی حقوق ادا نہ کرنا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں بعض لوگ تو اس حوالے سے بلکل الٹ ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہ بات بلکل نہیں پائی جاتی کہ وہ کسی کو معاف کرنے کا جذبہ رکھیں وہ عمومی طور پر چھوٹی بات ہوتی ہے تو اس پر بڑا بدلہ لیتے ہیں یعنی ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دیے جائے گا حالانکہ ہماری شریعت جو ہے وہ درگزر کا بردباری کا سبق دیتی ہے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ ایک شخص کی عادت تھی وہ لوگوں کو کرس دیا کرتا تھا اور کرس دینے کے بعد جب اپنے غلاموں کو وصولی کے لئے بھیجتا تو کہتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے اس کو محلت دو یعنی اگر وہ بھی دینا نہیں چاہتا تو اس کو محلت دو اور جس کے پاس نہیں ہے دے نہیں سکتا اس کو معاف کر دو جب اس کا انتقال ہو گیا حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا تو اس کے پاس کوئی اور نیکی نہیں تھی پوچھا گیا کہ تو کیا کرتا تھا نیکی کوئی ہے تو اس نے کہا پہ پہ صرف ایک اچھا عمل ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو محلت دیا کرتا تھا جن کے پاس نہیں ہوتا تھا انہوں کو معاف کر دیا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تُو میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا تو میں پروردگار ہوں میں تُس سے زیادہ معاف کرنے کا حق رکھتا ہوں اس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی نے فرما دی تو یہ صلاح ملتا ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بردباری سے کام لینے کا ہماری عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ باہر تو ہم برداشت کر لیتے ہیں گھر والوں کے ساتھ برداشت کا مادہ ہمارا کم ہو جاتا ہے حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ تُم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے خیار حکم خیار حکم بھی آہلی ہی اپنے اہل و ایال کے ساتھ جو بہتر ہے وہ حقیقتاً وہی بہتر ہے اور فرمایا میں تُم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں میں تُم میں سب سے بڑھ کر ہوں امیر علیہ السنت امیر دعوت اسلامی حضرت اللہ مماردہ علیہ السطر قادری دامت برکاتم العالیہ اپنی رسالے غصے کے علاج کے اندر ایک حکایت نکل کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گھر آیا کھانا اس نے طلب کیا بیوی سے تو بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا اب جب اس نے کھانا شروع کیا تو اسے غصہ تو بہت آیا مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائے کرتا رہتا ہوں اگر آج میں نے بیوی کی خطا پر سختی سے گرفت کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت اللہ پاک بھی میری خطاؤں پر گرفت فرمائے چنانچہ اس نے دل ہی دل میں اپنی زوجہ کی خطا معاف کر دی انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دے کر پوچھا اللہ کریم نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا اس نے جواب دیا گناہوں کی کسرت کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی جاؤ میں بھی اس کے سلے میں تم کو آج معاف کرتا ہوں کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا انعام اس بندے کو حاصل ہوا کہ اس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کی غلطی کے اوپر درگزر کیا غصہ پی گیا تو برحال جب ہمارا کسی ایسے شخص کے ساتھ سامنا ہو کوئی ایسا شخص ہو کہ جو لا علم ہے جاہلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی گفتگو کرے کہ جو بندے کو غصہ دلانے والی ہو تو اس پر اس کو سبر کرنا چاہیے اور دوسرا سبق اس کے اندر یہ ہے کہ ایسے افراد سے اصلاً علجنا نہیں چاہیے ان کو سلام متارکت کرنا چاہیے یعنی ان سے دور ہو جانا چاہیے ان سے بحث مباسہ نہیں کرنا چاہیے رب العزت جللہ وعلیہ ہم سب کو یہ صفت بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اگلے سلسلے میں مزید اس حوالے سے کہ رحمان کے بندوں کی کیا اور صفات ہیں جن کے ذریعے وہ اللہ تبارک وطالعہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی انعامات کو حاصل کرتے ہیں اسے بیان کریں گے رب تبارک وطالعہ ہم سب کو اپنا نیک پرہزگار بندہ بنائے ہمیں نیکیہ کرنے درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدے کرتے ہیں محمان کے بندے محمان کے بندے محمان کے بندے محمان کے بندے